موسیقی ہم بات کریں گے میں تعرف کرا دیتا ہوں ہمیں اس وقت نومان وزیر خٹک صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اکانومی کی حوالے سے حکومت کا برین بھی ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسیز اس پر ہمیں کیا آگاہ کر سکتے ہیں اور جو چیلنجز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو ادائیوں کا توازن ہے وہ جو متاثر ہو رہا ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اندر کمی آ رہی ہے بجٹ بنانا یہ سارے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں اس پر ہم ان کی رائے لے لیں گے اور ہمیں دکٹر ایوب مہر صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ بھی اکانومی کے حوالے سے ایک ماہر شخصیت ہیں اکانومی کو بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کی ایکسپورٹ اپینین ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے سو دونوں شخصیات کا بہت شکریہ آئی ہوب آپ مجھے سن پا رہے ہیں دونوں شخصیات ڈکٹر ایوب مہر میں آپ سے شروع کرلوں گا سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان کو جو مختلف سطحوں پر معاشی چیلنجز کا سامنا ہے سب سے امپورٹنٹ جو مرحلہ آ رہا ہے وہ بجٹ کا آ رہا ہے بجٹ بنانا ہے گنبنٹ نے بجٹ کے اندر ریلیف بھی دینا ہے عوام کو عوام ایکسپیک کرتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بجٹ کے اندر بھی ہماری صورتحال معاشی طور پر کافی نازک تھی جس میں ہم نے جو ڈیفنس بجٹ تھا ہمارا وہ بھی نہیں بڑھایا تھا اس پر مختلف لوگوں نے تنقید بھی کی تھی کہ کئی ملکی سلامتی کے لیے خطرات نہ پیدا ہو جائیں لیکن وولنٹیرلی پاک فوج نے جو اضافی بجٹ تھا وہ نہیں لیا تھا اس وقت جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ظاہری بات ہے پاسبل نہیں ہوگا بہت سارے شعبوں کے اندر آپ کو ریلیف بھی دینا ہے پھر کرونا وائرس اپنی جگہ موجود ہے بہت سے لوگوں کا کاروبار ختم ہوا ہے تو بڑی چیلنجنگ سیچویشن ہے آپ بجٹ ڈاکومنٹ کو کیسا بنتا دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے لیے اس کے اندر کیا چیلنجز ہیں اس وقت بلکل چیلنجنگ پوزیشن ہے اس پر کوئی دورہ ہو ہی نہیں سکتی اور اس میں جو خاص طور پر جو چیلنج نظر آ رہا ہے وہ اگر پچھلے سٹیٹسٹک دیکھیں پچھلے بجٹ کا تو جو منشور تھا تحریک انصاف نے جو اپنے منشور میں بھی منشن کیا تھا اور دس نکاتی ایک ایجنڈا جو الیکشن سے پہلے دیا گیا تھا اور اس کو پھر بجٹ میں ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پروگرام دیا گیا تھا اس میں وہ سارا ڈیپینڈ کر رہا تھا ریونیو کولیکشن پر اور ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا اور ٹیکس کا جو نون دوسرے ریونیوز جو ایدر دین ایف بی آر ہیں اس پر ٹوٹل کولیکشن کا ٹارگٹ تھا فائیو پائنٹ ایٹ ٹریلین تھا لیکن انفرچنیٹی اس میں دو مرتبہ ریوین آیا ریسنٹ لیوین جو ہے وہ کرونا بریک آٹ کے بعد آیا اور ٹوٹل جو پھر اس میں ڈان وارڈ اسٹیمیٹ ریوائز کیے گئے تو اس میں تھرٹین ہنڈرڈ بیلین روپیز کا ڈان وارڈ کر دیا تھا چھیک ہے تو ایٹ بکیم اراؤنڈ فائیو پائنٹ فور بیلین فائیو پائنٹ ایٹ سے نیچے آگئے فور پائنٹ ثری بیلین ہو گیا پھر اس کا مطلب جی فور جی فور پائنٹ ہو گیا تو اب اس پہ یہ ہے دیکھیں اب جب ریونیو سیٹ پہ آپ ڈان وارڈ ریوائز کر رہے ہوں تو نیچرل ایک چیز ہے کہ ایکسپینڈیچر سیٹ پر بھی وہ ریوائز ہوگا یا ایکسپینڈیچر کو آپ ڈان کرتے ہیں یا فنانسنگ کی طرف جاتے ہیں فنانسنگ کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ پبلک ڈیکٹ کی طرف جائیں گے یا ایکسٹرنل باروینگ کریں گے ایکسٹرنل باروینگ تھوڑی سی پچھلے مہینے جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ نے بانڈ لانچ کیے تھے پیرس کلب میں اس میں ایک خاطرخواہ کامیابی بھی ہوئی لیکن وہ بہت چھوٹا سا سائز ہے اس سے پورے ڈیفیسٹ فنانسنگ نہیں ہو سکتی تو وہ ایک جب تھرٹین ہنڈڈ بلین روپیز آپ کم کریں پچھلے ٹارگٹ سے بھی کم کریں اور اس مرتبہ آنے والے بجٹ میں تو وہ ٹارگٹ ہمیں اپورڈ ڈیوائز کرنا تھا جو فائی پوائنٹ ایٹ تھا اس کو مزید پڑھانا تھا اور جو ایکچور منشور میں تھا نا پارٹی کی اگر وہ دیکھیں تو وہ ایٹ ٹریلین پہ جانا تھا پانچ سال میں تو وہ مجھے نہیں نظر آتا اس پر دیر منیفیسٹو اپورڈ کی طرف جانا پوسیبل نظر نہیں آرہا ڈاؤن وڈ کی طرف آنے میں ابھی تک جو پالیسی سامنے آئی ہیں پالیسی ڈاکومنٹ یا فسکر پالیسی تو بجٹ ڈاکومنٹ میں ہی سامنے آتی ہے لیکن ابھی تک جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ کہ بزنس کی جو کنڈیشن ہے اس میں ابھی تک پرومیسز یہ کیے گئے ہیں کہ بزنس فرینڈلی بنانے کی کوشش کی جائے گی اور بزنس کارمونٹی کو ریلیف دیا جائے گا اب ریلیف دینے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ جو جرنل ایک پرسیپشن ہوتا ہے لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ریٹ ریوائز کر دیا ڈاؤن وڈ ریوائز کر دیا جائیں گے اگزمشن دی جائے گی ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی تو ہے نا جب پچھلا بجٹ ہم بنا رہے تھے ہمارے خرچوں کی لسٹ بھی الگ تھی جو حکومتی خرچے تھے خاص طور پر جو ہمارا ایمپورٹ بل تھا جس میں ایک بہت بڑا سیکشن ہمارا پیٹرولیوم کے اندر جاتا ہے آئل ایمپورٹ کے اندر جاتا ہے اس طفعہ وہ ہمارا بل بھی تو کم ہوا ہے تو اس سائٹ سے تھوڑا ریلیف بھی دیا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں ریلیوز اتنے نہیں ملتے ہی آپ نہیں بھی بڑھاتے تو ہمیں ایک جانب خرچوں سے بھی تو ریلیف ہے ہمارے پاس وڈیو سے نہیں وہ دیکھیں وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ اس کا اثر پڑے گا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیٹرولیوم کی ایمپورٹ کی کاؤسٹ کم ہو جائے گی ٹریڈ وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو فگرز آ رہے ہیں اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کم ہو وہ پہلے بھی بہتر ہے ٹھیک وہ ہمارے ایمپورٹ کم ہو گیا ایمپورٹ کی ایمپورٹ کم ہو گیا اس کا ایمپیکٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ آئے گا لیکن ابھی ہم بجٹ کی بات جو کر رہے ہیں بجٹ پہ اس کا کوئی ڈیریکٹ ایمپیکٹ نہیں آئے گا بجٹ میں تو بلکہ اگر دیکھیں اگر سیل کم ہوتی ہے ایون پٹولیوم پروڈک کی سیل کم ہوتی ہے تو جی ایس ڈی کی کلیکشن کم ہوتی ہے کلیکشن پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا کلیکشن پہ اگر ڈانوارڈ ریٹ ریوائز کیے گا ہے جو میں سمجھتا ہوں اور ڈانوارڈ ریوائز کرنا کوئی اتنا آسان کم نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو کیا کریں وے آؤٹ ہے کوئی پھر میں نومان صاحب سے پوچھ لوں گا کہ وہ کیا سوچنا ہے اس چیز کو لے کر اس کا وے آؤٹ کیا آپ کے پاس حکومت کے پاس ابھی تک جو اب بات کی گئی ہے نا ڈانوارڈ کی وہ ٹیکسس کی نہیں کی کہ ڈانوارڈ کی ڈیوٹیز کی کی گئی ہے اور ڈیوٹیز میں میں سمجھتا ہوں کسٹم ڈیوٹی کیا تو پہلے ہی ہمارے بہت کام ہیں کسٹم ڈیوٹیز دوسرا ایکسائز ڈیوٹیز کی میں سمجھتا ہوں شاید ایکسائز ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ انڈسٹریل کاسٹ آف پروڈکشن ڈانوارڈ ریوائز ہو جائے تو یہ ٹرنٹ ٹھیک ہے ویسے دوکس صاحب یہ والی انٹینشن ٹھیک ہے گورنمنٹ کی یہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا میں سمجھتا ہوں ایکسائز میں دیکھیں دو مسئلے ہیں ایکسائز ڈیوٹیز کے وہ بڑے کنسیڈریبل پوائنٹ ہے کہ ایک تو ایکسائز کا جو سائز ہے وہ بھی کوئی ون ٹیلین روپیز کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کٹ ہوگا کام ہوگا بزنس کمونٹی کو ڈیفنیٹلی فائدہ ہوگا اس میں تو میں بلکل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا وہ فائدہ ٹرانسفر ہوگا لیکن ایک چیز سوچنے والی ہے کہ جو ایکسائز ڈیوٹی سے جو ریونیو کولیکٹ ہوتے ہیں وہ این ایس سی ایوارڈ کا پارٹ ہوتے ہیں اس کا حصہ وہ سارے کے سارے آلماسٹ وہ تمام چلے جاتے ہیں انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی سے جو ریونیو کولیکٹ ہوتے ہیں وہ این ایس سی کا ایوارڈ کا ایک فارمول ہے چلے میں ذرا اس میں نومان وزیر خٹک صاحب کی رائے لے لوں پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں نومان صاحب تینکیو فور جوائننگ اس ایک تو آپ نے ڈاکس آپ کی بھی بات سنی جو چیلنجز گورنمنٹ کو ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر بجٹ ڈاکومنٹ آپ کے بالکل پاس آ چکا ہوا ہے اور ہم نے اس کی جانب بھی جانا ہے جون آ چکا ہوا ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ ہم یہ جو ان ٹرمز اف ایکسائز یا کسٹم ڈیوٹیز بات کر رہے ہیں اس پہ اگر مختلف ہم اپنی پرڈکشن کامپنیز کو فائدہ دے بھی دیں پرڈکشن جو کر رہی ہیں لیکن موسٹی بات اب یہ کی جاری ہے کہ شاید ہمیں بائر سورٹ آف کرنے میں بڑا مسئلہ ہوگا نمبر وان نمبر ٹو ہمارا پرائم فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا جو بائیس کروڑ سبسکرائبر ہے کسٹمر ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے شہری ہیں اس کے اندر ایک اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو اور وہ یقینی طور پر اگر سمال سکیل ہوگی تو زیادہ افیکٹیو ہوگی جو مجھے سمجھ آتی ہے آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے اس پہ ہم سمال سکیل کیلے کیا کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں جس سے ہم انٹرنلی ایک اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ کریں اور پاکستان کے اندر پیسہ بنے دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا پہلے تو میں اس طرف سے آتا ہوں کہ جو ہمارا ریویلی جنریٹشن جیسے ڈاکٹر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ ایب بی آر کا کلیکشن 5.8 تھا وہ 4.5 بھی مشکل سے 4.3 4.2 4.3 ملین ہو جائے گا 4.3 ملین کو اگر آپ بریک اپ دیکھیں مارک اپ وغیرہ ہم 3.000 تو ہم وہ دے دیں گے پینشن 500 دے دیں گے جنب پاکستان کی سیلریز 500 چلا جائے گا یہ تو 5.300 یہ ہو باقی تو بچا کیا کچھ بھی نہیں بچا سوڑا گراٹ براٹے دوزر سے اور آ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ ہارڈی ہے بینی ٹنگ تو سلیوشن آؤٹ کوئیز جی آپ کا جو ابھی اگزسٹنگ جو آپ کے خرچے ہیں اس کو کنٹرول کریں اس کو کیا جائے میں سب سے پہلے سینیٹر میں آپ کہتا ہوں کہ تارخان تنخواہوں پر کیپنگ لگائی جائے ایک پارلیمنٹ ایریا اس کی انکم ٹیکس رٹرن ہے آپ دے رہے ہیں تین چار لاکھ روپے ایک لاکھ اسی ہزار ترخواہ آپ باقی ٹی اے ڈی اے دے رہتے ہیں اس پر کیپ لگ جانا چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ اینئر کی تین لاکھ سے زیادہ ترخواہ نہیں ہو سکتی اس پر کیپ لگائی جائے سب سے پہلے میں اپنے اوپر بھوڑتا ہوں کہ ہم لوگوں پر کیپ لگی جائے اس کے بعد ایک اور کیپ لگنی چاہیے پینشنیں جو دیتے ہیں لوگ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پینشنیں اس پر بھی کیپ لگائی جائے 50,000 پر کیپ کر دے یہ 50,000 سے زیادہ پینشن لے رہا اس کے مطلب اس نے گھر شروع بھی برہے میں پروپٹی بھی کیوئے اس پر کیپ کر دے سویز ہمارے تیرہ سو بیلین لوز کر رہے ہیں لیکن سیلیر صاحب سوری ٹو کٹیو قدر کلامی کی معذرت اس کی پھر پولٹیکل امپلیکیشنز بھی تو ہیں آپ سیاسی جماعت ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کریں گے ادھر سے سیلیر سے جو ہے وہ اس کی اوپر ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا سو اس دو بیروکریسی سو اس پرابلمز پڑی ہیں سیاسی گورنمنٹ کے لیے میں تو دیکھ رہے ہیں ہم تو پی ٹی آئی والے میں تو ہارڈکور پی ٹی آئی ادنی ہو نیشنل انٹرس کو پرامورٹ رکھ کر بات کرتا ہوں اور یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر جانا ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے ہم سٹیٹ روڈ انٹرپائز جو نقصان کرتے ہیں ایک سو چیاسی سٹیٹ روڈ انٹرپائز ہیں یہ پاکستان سٹیل میل وغیرہ فلانا فلانا یہ ریلوے ان سے جان بھی تو نہیں چھڑائی نا آپ کی حکومت نے دو سال ہو گئے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اداروں کا پچھلے پانچ سال پورے آپ کے نون لیگ پہ تنقید کرتے گزر گئے کہ جی نہ اداروں کو بیچتے ہیں سفید ہاتی ہیں پیسے کھائے جا رہے ہیں اب آپ نے خود بھی کچھ نہیں کیا پرائیوٹائزیشن کو لے کر دو سال تو ہو گئے آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں میرا انڈسٹری سے تعلق ہے بزنس کمیونٹی سے بلک کلوز انٹریکشن ہے میں کافی ایکانومی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک آپ اس کو پرائیوٹائز نہ کریں ایسا پاکستان میں آدمی میں یہ نظر نہیں آتا کہ اتنا سنسیر گروپ ہو کہ ان اداروں کو ٹھیک ترہ کریں وہ سنسیر ہوتا ہے جس کی اپنے پیسے نہیں کرتے ہیں مفادات ہوتے ہیں جس کو راز کو نیدے جا کر گزارتا ہے اور کرکانہ کو چلاتا ہے ایسے یہ 10 to 10 to 1 ٹائپ کام کرنے والے لوگ ہیں جو بھی بیورکریٹر ہے جو بھی پولٹیکشن ہے جس کو بھی لگائیں گے یہ دے سورس سیل دیم آؤٹ تو سون can you believe it سٹیل مل پچھلے تین سالوں سے چل رہا ہے تنہائیں کھا رہے ان کو دے رہے ہیں ایک کلو بھی انہوں نے بنایا سرگیہ سٹیل بنایا انہیں ہم وزٹ کیا ہم نے ان کے پانچ شئے دارے سینٹ کی کمیٹی نے وزٹ کیا پانچ شئے ان کے ڈپارٹر سے بتا دیئے کہ یہ تو چلا سکتے ہو تو فائر بریک میں میکنگ چلا سکتے ہو فیبریکیشن چلا سکتے ہو باقی تمہارا کوئی یورٹ سے وہ چلا سکتے ہو they are not interested تو ان کو اکانٹیبل کیوں نہیں کرتے ہیں سینٹر صاحب اکانٹیبل تو کریں پھر ان کو اگر نہیں کر رہے تو آپ سے طاقت پارے وہ لوگ حکومت سے ریاست سے طاقت پارے ان کو اکانٹیبل کریں کہ آپ پیسے لے رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں ادھر سے دوسری جانب دیکھئے ہمارے ملک کا حال کیا ہے ٹیکس کلیکشنز آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو جینون کرونا کے کیسز ہیں ان کو ہم پیسے دے سکیں پرائم نیسٹر خود کہہ چکے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم کہاں سے کریں گے ہمیں ریلیف فنڈز بنانا پڑ رہے ہیں دوسری جانبہ ہم بلینز اف روپیز اٹھا کے ایسے اداروں کو دے رہے ہیں جو ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو کچھ کہیں نہ گئی ریاست کو عمل کے لوگ برتی کے ہیں جنہوں نے ظلم کیا جو میرٹ پر جیسے آدمی نے آنا تھا سٹیل ویل میں پی آئی اے میں آنا تھا اس نے اپنے پولیٹیکل لوگ برتی کے ہیں جو ان کمپوٹ تباہی کر رہے ہیں ان کو جو ہم کہتے ہیں تو فارق کریں یہ کہتے ہیں تو تم تو عوام دشمن عوام ہو یہ ہے فرانہ اس قسم کی باتیں تو آپوزیشن ہیسٹو بی ٹیکن آن بورڈ کہ میری جان یہ نیشن انڈرس کی بات کر رہے ہیں تو کب کریں گے کب آن بورڈ لیں گے دو سال تو ہو گئے کب لیں گے یہ کہہ رہے ہیں آپ مطلب کہ یہ اس کے اندر ہم ان کو کوشش تو کرتے ہیں میں یہ سخت بات کیوں کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب آپ جائیں گے آپ ایک سیاسی حکومت ہیں آپ جواب دیں عوام کو اپنے عوام میں جانا ہے جب کل آپ جائیں گے تو لوگ پھر آپ کو بھی اسی کیٹیگری میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے محمود و آیاز کہ جی دو سال انہوں نے بھی پانچ دس سال یہی کیا تھا آپ نے بھی وہی کیا تو کہیں نہ کہیں کسی نے کسی کو ایک سٹیپ فوروڈ تو لینا ہے نا یہ آپ کی باتیں دیکھیں نا مجھے میرا بلڈ پریفیری زیادہ کا کبھی میں خود چاہتا ہوں یہ چیزیں ہو جائیں میں چاہتا ہوں میں اس کو ان لوگیز کے اندر جو اپوزیشن والوں نے کہتے ہیں تیہ ہاتھ جوڑ کو منت کرتا ہوں یار یہ خدا کو مانو یہ ہم نہیں دے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے پی آئی اے نے پچھتے ایک مینے بند رہا یہ تین ارب روپے مہینے میں نقصان کرتا ہے پچھتے ایک مینے بند رہا اس نے ایک ارب نقصان کیا دو بلین نہیں رکھا بچت ہوگی نقصان میں بچت ہوگی چھیک ہے اب اس وقت صندوق تنویر علیہ السم بھی جوائنگ کر رہے ہیں بیلوے کب یہ کالب ہے بیلوے نے بھی بچت کی ریسک اندر یہ ایسے نہیں چلتا ہے یہ ادار ہے پارلیس فیل کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پارے تو کون کرے گا who would come forward obviously حکومت نے کرنا ہے اور مشکل فیصلے بھی حکومتیں ہی کرتی ہیں جس کے سیاسی نقصانات بھی ہوتے ہیں یقینی طور پہ ہوتے ہیں لیکن کرنے پڑتے ہیں خیر I'll come back to you صداد تنویر صاحب کیا حال ہے خیریت سے آپ آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کرے تھے یہ جو مختلف سفید ہاتھی ہیں ہماری معیشت کو کھائے جا رہے ہیں اور مسلسل ہمارے اربو روپیس ان کی جانب جاتے ہیں پروڈکٹیوٹی زیرو ہے ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ڈیفنس بجٹ کٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ سماؤ ایک سمجھوتا ہی میں کہوں گا ہماری قومی جو سلامتی ہے اس کی اوپر ہمیں کرنا پڑتا ہے مجبوری کی حالت میں اور دشمن ہمارا میڈیا کی اوپر مزاگ پی اڑاتا ہے اس بات کی اوپر دوسری جانب ہمیں کرونا وائرس کے اندر ہمیں ریلیف فنڈز برانے پڑتے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے لوگوں کو اور ایک جانب اتنے زیادہ پیسے ہمارے ان اداروں میں چلے جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے قوم کو تو اس پہ کیا رہا ہے آپ کی اس کا حل کیا ہے دیکھئے عمران صاحب ہمیں ایز ای نیشن جو ہے نا جو چیز پبلک آنرشپ میں ہوتی ہے اس میں ہم زیادہ بادر نہیں ہوتے اور اس کے لیے ہم اس طرح وہ کیئر نہیں کرتے جب وہ کسی کی پرائیویٹ آنرشپ میں ہوتی ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر آپ دوسری نیشنز میں دیکھیں آپ ویسٹن ویلڈ کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کے جو ادارے ائر لائنز ہیں ریلوے یا اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں جس سے آپ کو لاس ہوتا ہے ہمارا یہ خیال ہے پرائیویٹ آئیز کیے جاتے ہیں اور پرائیویٹ سیٹر کے اندر چلتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہمیں بھی اس طرح جانا ہوگا یہ جو ادارے ہیں جن کے اوپر آنرشپ نہیں ہوتے اور جب آنرشپ نہیں ہوتی تو گورنمیٹ کو اربوں روپے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کئی ائر لائنز کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ پی ای ای اے نے بنوائی ملے ایمریٹ سے ائر لائنز کو آپ دیکھیں اگر تو لا اس سال تو چلیں یہ ایک بڑا دنیا ساری میں وابا ہے لیکن لاسٹ ائر ایمریٹ سے ائر لائنز کا جو پرافٹ تھا نیٹ وہ بتیس سو ارب درم تھا بتیس سو ارب درم تو اگر ایمریٹ جو ہے جس کو ہم نے پہلا جہاز دونیٹ کیا تھا گفٹ کیا تھا اور وہ ایمریٹ سے ائر لائنز دنیا میں کوئی بڑا اس کو ٹائم نہیں ہوا پی اے یہ دنیا کی مانی ہوئی ائر لائنز تھی لیکن وہ بیدہ پیسیج سدار صاحب یہ باتیں بلکل ہم بارہ کر چکے ہیں آپ بھی اس وقت بڑے اہم حکومتی عودیب کی اوپر ہیں we agree ٹھیک کون کرے گا جی initiative کون لے گا میں ابھی سینڈر صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ چونکہ حکومت کا حصہ ہے آپ حکومت کا حصہ ہے آپ پنجاب کے سب سے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر حکومت کا حصہ ہیں تو یہ initiative حکومت نے لینا ہے عوام تو نہیں لے گی تو کیوں نہیں لے پا رہے ہم مطلب صرف اس لیے در رہے ہیں کس میں سیاسی نقصان ہو سکتا ہے نہیں مسئلہ کیا ہے میرا نیش حال کہ اس کا سیاسی نقصان سے تعلق ہے دیکھیں ہمارے نظروں کے اندر یونین بازی ہے کیونکہ ہر political government نے آپ ان کے اندر employment اسی generate کی کہ جو political employment تھی وہ کوئی merit کے اوپر بھی صدار صاحب حل کیا ہے حل کیا ہے صدار صاحب میرا یہ حال ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہماری government یہ کڑوا گھوٹ بڑے گی اور آپ آئیں گے آنے والے time میں دیکھیں گے کہ ہمیں اس کی privatize کی طرح جانا پڑے گا اور ہم انشاءاللہ جائیں گے آپ کا ارادہ ہے کہ اس پہ ہم جائیں گے کیونکہ میں آپ کے آنے سے پہلے یہی بات سینرر صاحب سے کرتا یہ قوم کا پیسہ ہے یہ قوم کے ادارے ہیں اور یہ اگر private sector کے اندر زیادہ efficient ہو سکتے ہیں زیادہ ان کی efficiency improve کی جا سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ہمارے power generation کے ادارے ہیں جو 50% بھی وہ اپنی capacity کے اوپر نہیں چل رہے اگر ہم ان کو 40% یا 35% کے اوپر چلا رہے ہیں اور اگر وہی ہے ذرا private sector کے اندر ہوگا تو وہ 80% یا 90% efficiency کے اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر یوب میرے ساتھ موجود ہیں economist ہیں میں ذرا ڈاکٹر یوب صاحب سے صدی اللہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں feature میں اور ہمیں اپنے جو دیکھئے سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے جو present prime minister ہیں وہ کسی قسم کا کوئی اس طرح وہ decision نہیں لیں گے کہ جسے ملک اور قوم کا نقصان اور وہ ہر وہ decision لے سکتے ہیں ان کا history ان کا ماضی اس چیز کا witness ہے یہی تو سوال ہے کہ دو سال میں دو سال میں اب تک ایسے decision کیوں نہیں لیے جا پا ہے جسے long run آپ کے ملک اور قوم کو فائدہ ہوگی ہم سب کی نظریں prime minister کیوں پر ہی ہیں عمران خان صاحب کو last hope کہا جاتا ہے پاکستان کے change کو لے کر تو ابھی تک یہ دو سال کے اندر فیصلی کیوں نہیں ہو پا رہے that's a basic question میں واپس آتا ہوں سردار صاحب آپ کی طرف ڈاکٹر یوپ آپ نے گفتگو سنی ہے سردار صاحب کی بات بھی آپ سننا ہے سینیٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں solutions بھی بتا رہے ہیں لیکن اس کے بیچ میں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ مسائل اتنے بڑے ہیں کہ ہم اس پر کوئی initiative لے نہیں پا رہے ہیں مسائل کا ادراک بھی ہے لیکن شاید کچھ بہت مشکل ہے کرنا ڈاکٹر صاحب کیسے ہوگا یہ کیسے نکلیں گے اس سے ہم میں سینیٹر صاحب کی اس بات سے تو بلکل ہنڈر پرسنٹ اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ جو solution بتایا گیا ہے کہ parliamentarians کی سیلریز وہ کسی مطلب ہے آوان بالا کے ممبر ہیں آوان زیری کے ہیں سبائی اسمبلی کے ہیں قومی اسمبلی کے ہیں بلکل جی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے ان کو بھی ابھی قربانی دینی چاہیے دوسرا جو لیکن یہ کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں پڑے گا سبالک ایمپورٹنس ہو سکتی ہے اس کی لگ صاحب لیکن بہت بڑا فرق ان ٹرمز اف اماؤنٹ تو نہیں پڑے گا جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں بلکل جی بلکل میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ اسے بسیکلی اسے ایک میسج جائے گا اسے ایک میسج جائے گا اور گورنمنٹ کی ایک ویل پاور شو ہوگی اگر اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے مگنیٹیوڈ میں تو مگنیٹیوڈ میں تو دیکھیں پورا پاکستان کا جو سیلیز اور پنشن کا بجٹ ہے وہ لیس تین فور پرسنٹ آف ٹوٹل ایکسپنڈیچر ہے تو مگنیٹیوڈ وائز وہ اتنی بڑی فگر نہیں ہے اچھا دوگ صاحب میں تھوڑا صاحب سے ڈیفر کروں گا آپ اس کو پھر کلیئر کر دیجئے چونکہ حکومت کی نمائندگی بھی یہاں پہ ہے تو اس لیے میں حق بجانے بھی یہ پوچھنے کے لیے اگر ہم نے سیمبولک اپیرنسز کی اوپر ہی جانا ہے تو آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے آفیس سنبھالا تھا عمران خان صاحب نے وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہے انہوں نے پرائم نیسٹر ہاؤس کی گاڑیاں بھی جو ایکسپرہ تھی ان کو سیل آؤٹ کیا وہاں پہ دیگر بھینسے وغیرہ تھی ان کو بھی سیل آؤٹ کیا سیمبولک ایمپورٹنسز کے لیے کیا کہ گورنمنٹ اپنے خرچے کم کریے لیکن آپ دیکھئے آپ جب ڈیٹھ دو سال گزرے ہیں تو ان کو شاید کوئی یاد بھی نہیں رکھ رہا یہ نہیں کہ سیمبولک ہے یہ پبلک کے لیے ہیں اس کا میسج ایک پبلک پہ جاتا ہے کہ اگر ہم آیاشی کم کر رہے ہیں تو سب کو کم کرنی ہے وہ ایک میسج کے طور پر ہے وہ سلوشن نہیں لیکن وہ ایک ویل پاور ضرور چور کرے گا کیونکہ ابھی جو کیسٹن آ رہا ہے نا یہ جو ابھی سینیٹر صاحب نے بتایا یہ ایک پبلک ڈیمانڈ بھی ہے پبلک سے بھی یہ اپینین آ رہے ہیں کہ یہ ان پر رسٹرکشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے حجر تھوڑا اداروں کی طرف برگس آپ کومنٹ کر دیں یہ جو اداروں کے حوالے سے مجبوری سردار تنویر صاحب بھی بتا رہے ہیں اداروں کے حوالے سے دیکھیں اداروں کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اس کو پروپر سلوشن اس لیے ابھی نہیں سمجھ رہا کیونکہ جو پرائیوٹائزیشن کی جو بات ہے بلکل یہ اداریں پرائیوٹائز ہونے چاہیے آپ کے پروگراموں میں میں نے ہمیشہ اس سے اگری کیا ہے لیکن اس وقت یہ جو وقت چل رہا ہے اس وقت اگر ان کو پرائیوٹائز کیا گیا تو کوئی خاطرخواہ گورنمنٹ کو ریمنیو جنریٹ بلکل نہیں ہو پائے گا کیپٹر ریسپٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں جو گورنمنٹ کی وہ پرائیوٹائزیشن فنڈ یا کیپٹر ریسپٹ سے وہ اتنے بڑا اماؤنٹ جنریٹ اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ ابھی پرائیوٹ بزنسز کے رن کرنے کے جو حالات ہیں وہ کوئی پروفیٹیبلیٹی یا ان کی فیزیبلیٹی ابھی اس دوران کرونا وائرس کے دوران وہ اتنے اچھے اٹریکٹیف فیزیبلیٹی نظر نہیں آئے گی تو کوئی اس کو اس طرح نہیں ہوگا کہ ان دنوں میں کوئی بزنس یا بزنسمن یا کوئی بڑا انویسٹر جو ہے وہ کوئی زیادہ پیمیٹ کر پائے گا ان کو مارکٹ میکنزم کے ذریعے کرنا چاہیے پرائیوٹائز لیکن مارکٹ میکنزم اس صورتحال میں آپ کو خاطر فا ریونیو جنریٹ نہیں کر پائے گا جو جس آپ سوٹیبل ایٹماوسفیر کی آپ بات کریں آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں یہ پچھلے سات آٹھ سال سے ہم اس ایٹماوسفیر کا انتظار کریں وہ آئے ہی نہیں ہے کہ جی حالات جب ایسے ہوں گے تو تب ہم یہ کریں گے ہمیں بہتر پیسے ملیں گے اس مد کے اندر ہم نے جتنا پروفٹ کمانا تھا نا کہ اچھے حالات میں بیچیں گے اس سے کئی زیادہ ہم تنخواہیں دے چکے ہیں پچھلے سات آٹھ سال کے لئے پرائیوٹائز لیکن ابھی ابھی تو پوری دنیا میں بزنیسز کا ڈان فال ہے جو ریسیشن یا ڈپریشن کی کنڈیشن ہے ڈپریشن میں کسی آدارے کو پروفٹیبل آدارے کو ڈپریشن میں سیل نہ کیا جائے ڈپریشن میں سیل کیا تو اس کی ویلیو یقین ان پھر اس کی ایسٹس کی ویلیو بہت کم جنریٹ ہو پائے گی ابھی گورنمنٹ جو کر سکتی ہے دیکھیں ریونیو کم کولیکٹ ہوں گے اس پہ ہمیں اس چیز کو ایڈپری کو کنائز کرنا چاہیے ریونیو کی کولیکشن کی اتنی ابھی کیپیسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں ہے ڈریکٹ ٹیکسیز بڑھانے میں سمجھتا ہوں پوسیبل نہیں انڈریکٹ ٹیکسیز بڑھائے گئے تو ڈریکٹلی وہ عوام کو ہٹ کریں گے اور عوام پہلی انیمپلائیمنٹ کی جو صورتحار ہے وہ ہم بہت دفعہ یہاں ڈسکس کریں تو کرے کیا یہ تو سب راستے پرچیزنگ پاوار بھی بہت کم ہے اور وہ مزید نقصان پہنچائیں گے جو ایمنیو بچ رہا ہے ایک جو اچھا ایمنیو بچ رہا ہے وہ یہ کہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹوشن ہے ورلڈ بینک ایم ایف ایشن ڈیویلپنٹ بینک ان اداروں نے آپ کو ایک سال کے لیے تو ریلیف دیا ہے ایک سال میں بسیکلی آپ کو جو ڈیٹ سرویسنگ میں ان کی جو پیمٹ کرنی ہے وہ پیمٹ آپ ایک سال کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک آپشن دیا گیا ہے اس آپشن سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کی جو بجٹ پریپیریشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں یقیناً فائدہ ہوگا کیونکہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں تو اس میں اس سال کتنی پیمٹ کرنی ہے وہ یقینی طور پر وہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے وہ وہاں کے اس پر دوسرا اماؤنٹ چوبہ کنسٹرکشن کا بھی ہے میں سردار تنبیر صاحب سے رائے لے کے دن میں سینٹر صاحب کی جانب جاؤں گا سردار صاحب اب لائن پہ ہیں جی جی کیونکہ پہلے بھی آپ سے بارہا بات ہوئی ہے کنسٹرکشن کو لے کر اب یہ بڑا اچھا کیابنیو ہمارے پاس موجود ہیں ہم جہاں پہ اداروں کی نشکاری کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اس وقت معاشی سرگرمی نہیں ہو رہی نقصان دیا ہے وہیں پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم بہت بہتر اپنا ایک فریمورک تیار کر سکتے ہیں ایک ہومورک کر سکتے ہیں آنے والے وقت کے لیے کنسٹرکشن کو لے کر اس وقت گورنمنٹ نے ایک پیکج تو انوانس کر دیا لیکن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا بھر سے لوگوں کو راغب کیا جائے اس ڈائریکٹ انویسمنٹ کے لیے کوئی روڈ شوز کوئی ورک شوپ کوئی ایگزیبیشنز کریں آپ انٹرنیشنلی کیا کریں اس کے لیے آپ سردار صاحب سردار تنویس صاحب کریے ہیں بھی آئی ٹھنک لائن ڈراؤپ ہوئی ہے چلے میں سینیٹر صاحب کے پاس سینیٹر صاحب ایک تو ہم نے وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک جانب جہاں معاشی سرگرمی نہیں ہے چیلنجنگ ہے ہمارے لیے وہیں پہ اپورچینٹی بھی ہے خاص طور پر اداروں کی نجکاری کے پوائنٹ کے اوپر آپ اظہاریں خیال کر دیجئے ایک بہتر موقع ہے ہم کس طریقے سے ان کی اس وقت کیلکیلیشن کر سکتے ہیں ہم ایسٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں ہم ایک بہتر ویلیو بنا سکتے ہیں ویلیو جو اس کی کوسٹ انیلیسز ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر اگر ایک میکنزم بن جائے اور اس سرٹن کوویٹ کے ٹائم کے اندر ہم کچھ کر لیں تو اس کے ریزلٹس بہتر ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں دیکھیں میں پہلے ڈاکٹر عیوب صاحب سے بات سے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایسٹ آئیگری یہ رانگ ٹائم ہے لیکن ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ آپ ایک ہنڈرن ایٹی سیکس سٹیٹ وڈ انٹرپرائزز ہیں میں لمبی لسٹ سام پڑی ہے میری اس کے اندر آپ اس میں جو نقصان کرنے والے وہ تیرہ سو ڈلین تھرٹین ہنڈڈ ڈلین نقصان کرتے ہیں کچھ کما بھی رہے بیچ میں او جی ڈی سیل کمارا ہے منوپلیز ان کی حکومتی اوورال یہ لس پانچ سو چھ سو بلین میں آ جاتا ہے لیکن وہ تیرہ سو بلین جو لس کرنے والے ان کو اسے تو جان چھڑائے نا وہ تو اگر آپ ایک روپے ٹوکن پر بھی بیشتے ہیں نا تو تیرہ سو بلین آپ کے پچھ جاتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات میں آپ کو ایک اور ایک لیرٹی کر رہا ہوں اس سے سنڈر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ this is the right time even if we go for the dispose of or selling کے لیے جاتے ہیں تو یہ right time ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ آپ یہ ڈسکو جو ہے نا میں ساری ڈسکو کے پیسکو کی پشار والی کی میں بات کرتا ہوں اس کو میں نے انیلیسز کیا آپ کی نیٹ ویلیو minus 460 billion minus 460 billion اگر آپ اس کے ڈسکو کو بیشتے ہیں یہ چھہ سو ساٹھ ارہو روپے بھی دیں تو پھر کوئی لے گا اس کو تو اگر کس نے ایک روپے ٹوکن پر لے لیا بہت بڑا کارنام ہو جائے گا and we are losing we are losing five six hundred billion a year on these لیکن سنڈر صاحب قطعہ خلابی کی معذرت آپ کو یاد ہے جب پچھلا بجٹ ڈاکومنٹ بناتا ہے exact figure میرے پاس نہیں ہے پچھلے بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر آپ کی گورنمنٹ نے revenues کی مد میں یہ جو مختلف power houses ہیں یہ مختلف جو entities ہیں ان کو بیچنے کے حوالے سے جو revenues کا section ہے اس کے اندر پیسے لکھے تھے کہ ہمیں اتنا revenue وہاں سے آئے گا جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو پھر ہم already deficit میں چلے جائیں گے figures کے اندر گڑڑ ہو جائیں گے وہ جو ہے اس discuss میں آپ کا اسلام آئیس کو جو ہے profitable چل رہا ہے فیصلہ بات profitable چل رہا ہے اس قسم کے وہ discuss ہے جس کو اگر آپ sale of کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں جو profitable ان کو مت کریں میں تو کہتا ہوں جو نقصان والے ان سے get rid of them اور get rid of them at a token 1 rupee rid of کر دیں اسے جان چلے جیسے آج سوہ میں آپ کو پہلے pension کی بات کر رہا تھا ہماری pension جو نہیں کھار ہی ہم لوگ ہم ہر جگہ سرکار میں pension دے رہا تھے اس وقت آپ کو پتا ہے ریلوے نے پچھلے یعنی جو نا چلا کر انہیں دو عرب روپے کے دین تنخائیں اور تین عرب کے دین انہیں پنشن لوگوں کو ستر ہزار ان کا ورکرہ سٹاف ہے اور ایک لاکھ پچپن ہزار ان کا ہے pensioneer آپ پتہ you better have لیکن اس بوجھ سے آپ نجات حاصل کر نہیں سکتے سر آپ ایک لیگل ڈاکومنٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو pensioners ہیں وہ ایک سرکار کے ڈاکومنٹ کے تحت اوویسٹ ان کو pension ملتی ہے اور اگر ایسا کچھ آپ نے کیا تو کوٹس آر دے you know لوگ کوٹس چلے جائیں گے اور پھر آپ کو حکومت کو دینا پڑے گا کرنا پڑے گا دیکھیں کوٹس تو ہر چیز پر آپ لوگ چلے جاتے ہیں یہ تو ونسمن نے اور ہر آدمی نے بڑا ایک راستہ پکڑا ہوا ہے کوٹس میں جا کر لیکن قادم ان کو اجازت دیتا ہے آپ کے جو پچھلے اکمران گزرے انہوں نے کوئی لیگل وے آؤٹ دیا ہے میں آپ کو بات بات ہوں آپ کو امیان بی ویری کلیر جتنے ہم کہتے ہیں ہم اکاونٹی بیلٹی کرنا چاہتے ہیں ایک کی بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی سے رشوت لیتے ہیں جب کچھ کرتے ہیں تو آپ سائنٹ کر کر یا کیمراز نہیں لگا ہوتے ہیں کہ ایوڈینس ہوگا you cannot you not it can never stand the test of trial in any court یہ جتنے بھی ہم اکاونٹی بیلٹی کی بات کرتے ہیں جب تک نیب کا وہ قانون نہیں آتا جب اس کو implement سینڈر صاحب کس نے بنانا ہے حکومت پہ آپ ہے آپ نے بنانا ہے سر لیجسلیشن آپ نے کرنی ہے خیر let me come back to you let me come back to you سردار صاحب دوبارہ ہے زرہ لائن سردار صاحب آپ ہیں لائن پہ سردار تنویر صاحب آپ ہیں لائن پہ جی عمران صاحب میں سن رہا ہوں تھوڑی سی وولیم بڑھائی گا پرڈیوسر صاحب سردار صاحب کی آواز کا ماری ہے مجھے سردار صاحب میں آپ جب لائن آپ کی ڈروپ ہوئی سویسن میں نے کر دیا تھا میں کنسٹرکشن کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ پیکج بڑا اچھا دیا ہے گورنمنٹ نے لیکن بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو ایک اعتماد بھی دلوائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے what exactly this package is انویسٹرز کو اور اس میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہمارا ایکس پیٹریوٹس بھی ہیں اور فورن ڈیریکٹ انویسٹرز بھی ہیں جو باہر بیٹھے میں دوسرے ملکوں میں پیسے لگاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پائپلائن میں چیزیں ہیں کوئی پلانز ہیں کہ باہر جا کے کوئی روڈ شوز کریں ایگزیبیشنز کریں لوگ کو بتائیں آن لائن کچھ پورٹلز لانچ کریں کیا آپ کو میکنزم تو بتائیں ہمیں کیا ہے اس کے لیے عمران صاحب بلکل ٹھیک ہے میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں اس سے پہلے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اور آپ نے باقی کولیگ سے بھی کیا ہے ریگارڈنگ جو ہے کہ جو ہمارے ادارے جو لاسل ہیں اس میں میں ایک چیز آپ کو یہ گزارش کروں کہ دیکھئے اس وقت جو ساری دنیا سے آپ کا بنے گا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح کے بڑے ادارے ہوتے ان کو ہیپیزرلی بیچا بھی نہیں جا سکتا ماضی میں آپ کے پاس ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم نے پی ٹی سی ایل کو بیچا لیکن پی ٹی سی ایل کا وہ بینیفیٹ جو اس کو پرائیوٹائز کرنے کا جو ہم نے شیئر دیئے وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں ہو سکا اور جو ہماری بہت بڑی کلیر کر چکے ہیں لیکن ٹھیک ہے اب اس میں دوسری جو میری گزارش ہے کہ یہ جو بڑے ادارے اس کے حوالے سے ہمیں پراپر ٹی و آرز بنانی پڑیں گی جو انٹرنیشنلی بھی ایڈورٹائز ہیں وہ لوکلی بھی ہیں اور گورنمنٹ نہیں اس میں سدار صاحب سوری کڑیو ایک بات اس میں بتائیے جو سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں نومان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کی نیٹ ورث مائنس میں بن رہی ہے جب آپ اس کی کاسٹ انیلیسس کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو ان کے مطابق اگر ایک روپے ٹوکن کی اوپر بھی فر ایکزامپل انہوں نے کہا ہے بیچ دیں تو تب بھی آپ کو فائدہ اٹلیسٹ آپ وہ تھرٹین انڈر بلین تو بچائیں گے جو اٹرمز آف آپ ان کی تنخواہیں اور دیگر اس کی اندر آپ پے کر رہے ہیں تو وہ تو کم اس کم بچائیں گے آپ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو بیسیکلی جو بیداروں کی جو ویلیئیشن کی جاتی ہیں دو طرح کی ایک تو آپ کا رننگ بیزنس ہوتا ہے جس رننگ بیزنس کی بنیاد پر ان کی ویلیئیشن ہوگی دوسرا جن اداروں کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کے پاس بیلنگز کی صورت میں ریال سٹیٹ کی صورت میں ہمارے پاس ریلوے پیئے یا اس طرح ہے کہ جو ادارے ان کے پاس ملٹی بلینز کی جائے میں کہوں گا کہ شاید بلین ڈالرز میں ان کی ورث بن جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ ویلیئیشن کا جب گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کرائیٹریے کے تحت جانا ہے تو وہ اکارڈنگلی جا سکیں گے پھر ابھی جو آپ نے سیکنڈ مجھ سے سوال کیا ریگارڈنگ دا کونسٹریکشن اندرسٹری دیکھئے اس طرح جو گورنمنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے الحمدلہ ہم ویجیلنٹ بھی ہیں واج بھی کر کل صرف سعودی عربیہ کے اندر تین سو اکاسی کمپنیز نے تھری ایٹی ون تھری ایٹی ون کمپنیز نے اپنی بینک کرپٹیسی فائل کیے اب جب آپ یہ اندازل گائیں کہ سعودی عرب جیسی ریچ اکانومی کے اندر آئیس کمپنیز جن کے وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں جہاں پہ بزنسز بھی بہت اچھے آ رہے تھے جہاں پہ ٹیکس بھی بہت کام ہوتا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ اگر تھری ایٹی ون کمپنیز اور وہاں پہ جو لوکل میڈیا ہے جو اخبارات ہے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ فردر یہ تعداد اوپر جائے گی سینکڑوں میں جائے گی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بینکرپٹیسی ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ نیکس وہ بزنس نہیں کر سکیں گے نیکس کوئی بینکرپٹیسی نہیں کرے گا نیکس کوئی کمپنی ان کو پیسے نہیں دے گی اور وہ اس چیز کے لیے سرینڈر کر رہے ہیں تو یہ دنیا کی اس پر پوزیشن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھئے امیجیئیڈ کانسٹرشن کے شعبے کے اندر آپ کو شاید باہر سے امیجیئیڈ ریلیس تو نہیں ملے گا لیکن جون جو تھوڑے سے حالات یہ آپ کو آپ دیکھیں گے کہ جو فلائٹیں پر آپ پر شور ہو جاتی تو جو آپ کے بہت بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ہاں ہم آپ کی لیکن اس میں چلیں اگر ہم باہر کی طرف نہ بھی دیکھیں سردار صاحب پاکستان کے اندر بھی تو اتنا پوٹینشل موضوع پاکستان میں میں امران صاحب آپ کو یہ اشور کرا سکتا ہوں کہ لوگ بڑے اس کے اوپر اپنی میسٹی کے اور بڑے خوش ہیں کہ پہلی دفعہ اتنا ٹریمنڈس لیول کا جو اس کا پروگرام دیا ہے جو پانسیشن دی گئی کیونکہ آپ جیسی شخصیات کے سارے عمل کے اندر ہونا جو پریکٹیکلی خود بھی بزنس شخصیت ہے ایک کامیاد تجربہ کر چکے ہیں آپ پاکستان کے اندر کاروبار کا تو یہ بڑا سگنفیکنٹ ہے اور آپ کا رول بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کی رول ان چھ مہینوں کے اندر پلے کر جاتے ہیں بیفور ڈیسیمبر تو یہ سردار سب بڑا ایمپورٹنٹ ہو کہ آپ کی بڑی سرویس ہوگی پاکستان کے لیے کہ لوگ آئیں اس طرف اس سے فائدہ اٹھائیں ہم انشاءاللہ آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے بلکہ ٹھیک ہے وقت کی کمی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ڈوکٹر یوب آپ سے ایک سوال اور ایک سینٹر نومان سے سوال کر کے دن ہم کلوز کریں گے بلکہ میں ڈوکٹر یوب آخر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں میں سینٹر صاحب سے آخری سوال کرلوں پھر آخر میں انیلسز آپ کا لے لوں گا سینٹر صاحب اب آپ نے یہ جو سارا معاملہ آپ نے بتایا ہے یہ ہمیں بالکل سمجھ بھی آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چیلنجز بھی سمجھ آتے ہیں شروع کہاں سے کرنا ہوگا جی اور کیا کچھ تجویز حکومت کے ذہن میں موجود ہے جو عام پاکستانی سوچ رہا ہے کہ جی کچھ ہو ہی نہیں رہا یہ ایک عام جملہ ہے جو میں سننے کو ملتا ہے کب اس سے نجات حاصل کریں گے آفٹر تری یئرز آپ نے عواب میں جانا you have to face the public سینٹر صاحب لیکن تین چیزیں میں کہتا ہوں ایک تو we have to take these house decisions اور جو آپ نے جب ایک asset کی valuation کرتے ہیں ایک کہتا ہے market value ایک ہوتا ہے force sale value آپ کی اس کی جو fsv force sale value نکلی گی اس نے آپ نے اپنا bottom line مقرر کر کر اس پر bidding کرا دینی ہے اور اس کو بیش کر جان شڑا دینی ہے number one number two جو construction industry میں دنیا میں دیکھنی ہے کوئی ضرورت نہیں عمران آپ کے پاکستان میں لوگ کے پاس بہتیاشہ پیسہ ہے that's what I'm saying yes اب جو آپ نے triple one کا income tax triple one کا جو ہے جو کہتا ہے source آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کو ہم نے کہا تو یہ سارے ہمارے جن لوگوں نے جو پیسے اپنے جو tax بچا کر ادھر پیسے اپنے پاس جمع کی grey economy جو ہے that all would get rooted وہ آج تک ہم کر نہیں سکتے تھے مطبع آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اپنے لوگ ہیں ان کو پہلے لانا چاہیے ان کو دیکھ کے پھر باہر سے automatically investment آئے گی ٹھیک ہے سیسے time بہت کم ہے time بہت کم ہے یہ پیسہ کمارہا ہے دنیا خود ہی آ کر شروع جاؤ اور number three اور final آپ کی public private partnership infrastructure پاکستان کے اندر کریں کتنا بڑا infrastructure gap ہے لیکن viability gap funding ہوتی ہے viability gap funding کی تھرو آپ private public partnership میں infrastructure road چیزیں اس کے طرح time بہت کم ہے dr. youb آپ کے پاس you have 40-50 seconds ایک منٹ میں sum up کر دیجئے گا ساری discussion کو جو بھی آپ کے پاس دیکھیں پہلی بات یہ جو net worth سے negative آ رہی ہے basically ہو کیا رہا ہے اداروں کے assets تو ہوتے ہیں building بھی ہے ان کے پاس product machinery plan سب کی assets بھی ہیں negative اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے جو debt سے وہ زیادہ ہیں debt اتتے زیادہ ہیں کہ جب debt کو adjust stop کریں گے تو وہ net worth جو یہ equity negative میں آ رہی ہے یہ issue ہو رہا ہے اور جو آنے والا investor ہوگا وہ debt کی ذمہ داری نہیں لے گا اس صورتحال میں جو سب سے زیادہ ہم benefit لے سکتے ہیں بلکل جی public private partnership کا ایک 2017 میں unfortunately legislate ہوا ہے اور ابھی تک اس کے تحت کچھ بھی project جو ہیں وہ private sector کو transfer کیا گیا ہے liability gap fund ایک بہت بڑا اس پر debate ہو سکتی ہے unfortunately اس پر corruption کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں یہاں اس کے در یہ آپ بلکل آپ آئیں اس کو privatization کی طرف آئیں اور ڈی پی پی جو ایکٹ ہے اس کو utilize کیا جائے تو کب تک آپ کو سمجھ آتی آپ نے اس بات کو endorse نہیں کیا کہ covid کے اندر ہم اس کے لئے جائیں کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم privatization کے عمل کو بھی شروع کر لیں اور کم از کم جو local investor ہے construction کے sector کے اندر اس کو بھی ہم بہتر طریقے سے track کرنا شروع کر دیں کب تک فورن کو بھی میں کر سکتا ہوں کر سکتے کیونکہ دنیا بھر میں interest rate decline کیے ہیں اور اس کا پاکستان کو benefit ہو سکتا ہے foreign investor بھی آ سکتے ہیں construction میں اس سال میں ابھی آپ نے bound launch کیے تھے تین گناہ زیادہ سبتر وقت کیسے ہو گیا تھا ورلڈ وائیڈ rate already کم ہے اگر آپ اس form میں لانا چاہیں آپ یہ کہہ رہے کہ avenues اور opportunity موجود ہے پاکستان کے لیے محدود نہیں ہیں صرف یہ کہ we are supposed to be a bit vigilant آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکیئے گفتگو تو بڑا میرا favorite topic ہے سدھار تنویر علیاس سینٹر نومان وزیر خٹک آپ تینوں مہمانوں کی گفتگو سن رہے تھے اپنے طور پر ہم clear تو ہیں لیکن جب ہم ایٹماؤسفیر کی بات کریں تو ایکسپرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایٹماؤسفیر شاید آپ جیسا suitable یا جیسا favorable ایٹماؤسفیر ہم مانگ رہے ہیں وہ شاید ہمیں کبھی نہ ملے all we need is to take initiative اور اس کے ساتھ ساتھ ویجلنٹ ہو کہ اگر ہم چلیں تو ہماری رکھاتو گیل آفیس